اور کوئسٹن تھا کہ امام صاحب اگر سہن مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور آگے بڑیسٹل فین لگا ہوا سٹینڈ والا پنکھا ہے تو کیا وہ سترے کا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا تو یہ بالکل کرے گا کیونکہ اس کے بیچ میں جو روڈ ہوتی ہے وہ ایک انگلی سے کمسکم موٹی ہوتی ہے سترے کی تعریف یہ ہے کہ نمازی اپنے سامنے کے رکاوٹ کھڑی کر لے اس کے بعد کوئی بے نمازی آگے سے یعنی دوسرا شخص گزر سکتا ہے اور اس سترے کی مقدار یہ ہے کہ کمسکم بیچ والی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک اتنا کمسکم موچا اور شہادتی انگلی تک کمسکم موٹا اتنی اگر لکڑی آپ گاڑ لیتے ہیں سترے کا کام کرے گی اور یخنی سے بات ہے کہ پنکھا بڑا ہوتا ہے تو سترے کا کام کرے گا اس کے پیچھے سے نکل سکتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے کہا جاتا ہے کہ تین یا چار صفوں سے آگے سے اگر گزر جاتے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹ نہیں ٹوٹ کیا فرمایے گا میدان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نمازی کا جہاں تک نظر کا دائرہ ہے نا اگر وہ سجدے کی جگہ نگاہ رکھے تو دیکھیں دائرے میں اور چیز آتی ہے اس کے بعد نمازی نکل سکتا ہے تو اس کا اندازہ تین صفوف رکھا ہے کہ تین صف کے بعد نکل سکتا ہے باقی جو مساجد ہیں اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بہت ہی بڑی مسجد ہو تو پھر وہ تین صفوں کے آگے سے نکل سکتا ہے ورنہ دیوارے قبلہ تک نہیں نکل سکتا لیکن ایک روایت کے مطابق اگر کسی مسجد کا حاصل ضرب لمبائی چوڑائی کو ضرب کریں تو پینتالیس گز آ جائے یہ اس میں ایسی کر سکتے ہیں کہ آپ تین صف کے بعد نکل سکتے ہیں اور آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم اسی پر فتوہ دینا آسانی اس میں محسوس کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ پیچھے سے ہی نکلیں تو بعض اوقات جیسے میمن مسجد ہے کراچی کی بہت بڑی مسجد ہے تو وہ بعض اوقات نکل نہیں پائے گا نماز یہ اس کو حرج میں مفتلا ہوں گے تو اس قول پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے